اسلام علیکم ورحمت اللہ شریع طور پر کوئی کباہت نہیں ہے بس یہ بات ہے کہ یہ ایک ہدیہ ہوتا ہے یہ ایک توفہ ہوتا ہے وقتی طور پر ہیلپ ہو جاتی ہے اور پھر بعد میں اخلاقی طور پر اس کو واپس لوٹانا ہوتا ہے مطلب یہ کوئی بقیدہ قرض نہیں ہوتا لیکن یہ جس کو کہتے ہیں نا غیر تحریری معاہدہ یہ معاہدہ تحریر میں نہیں ہے اور لیکن بس لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اس کو کہتے ہیں tradition روایت یہ روایت میں ہے کہ جی لوگ بس دیتے بھی ہیں پھر بعد میں دیتے بھی ہیں تو اب ایک بندہ ہے جس کی کوئی اولاد باقی نہیں ہیں تو عام طور پر تو لوگ معاف کرتے تھے ہیں اگر معافی کی کوئی صورت نہ ہو مطلب وہ کہتے ہیں میں لوں گا تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کسی پوتی کا پوتے کا کوئی عقیقہ یا کوئی اس طرح کا فنکشن کوئی مثلا سال گرہ ٹائپ لوگ وہ کر لیتے ہیں اور پھر اپنی وصولی وہ لوگوں سے کر لیتے ہیں لیکن یہ اس طرح کا کرزہ نہیں ہے کہ کوئی آ کر مانگے تو آپ بہتر سمجھتے ہیں اس پہ شرعی رہنمائی جتنی ممکن تھی وہ تو میں نے کر دی لیکن اب جو رسوم اور رواج ہیں وہ آپ لوگ معاملات آپس میں ہی موجود رکھیں ہوتا ہی حدیعہ ہی ہے اسلام علیکم